جم شہن شاہ خطابت حضرت علامہ سید زیادلہ شاہ صاحب بخاری امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان او نادا انشاءاللہ آل امانا فاضلانا خطاب ہوئے گا چاند منٹ پہلے شاہ صاحب میری فون تے گفتگو ہوئی ہے رستے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہاں شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں دوستو توجہونا چاند منٹ میری گفتگو سو کیامت دا دینے ہر بندہ پریشان ہے سورج سوا نیزے تے کھڑائے تے زمین تامبے دیتا رہتا پرہی مجرم لوگ نظرہ نیویاں کی دیا ہوئی ہیں تہار بندہ راہ فرار اختیار کر رہے باپ بیٹے تو دور دھاوڑ رہے ہیں او ماں جڑی دنیا تے اپنے بیٹے نہ بڑی محبت تے بڑا پیار کر دیئے اپنے بیٹے دی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں او پائی جڑا دنیا تے اپنے ویر دی باں بن کے رنگ دا ہے او بیٹا جڑا اپنے باپنا بڑی محبت تے بڑی مروت رکھ دا ہے قیامت تا دینے یومی فر المرء من اخی و امی ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی لیکل امرئی من ہم یومی ذن شان یگنی سورج سوا نیزے تے کھڑا تے زمین تانبی دی طرح تاپ رہی ہے پنجاہ ہزار سال دا ایک دن ہوئے گا او لوگ بڑے خوش نصیب ہونگے جنا نو امام الانبیاء شفیع المذنبین مجسمہ رحمت حضرت محمد رسول اللہ اپنے ہتھانہ حوض قوسر دا جام بر بر کے پلونگے تے جڑا خوش نصیب امام کبریاد حتھوں حوض قوسر دا جام پی لے گا پنجاہ ہزار سال دا دن ہوئے گا تے پھر ان پیاس نیجے لگے دعا کرو کہ اللہ پاک مہنو بھی دے توانو بھی او نہ خوش نصیبہ دے اندر شامل فرمال ہے کہ حبیبِ کبریاد اپنی حتھانہ حوض قوسر دا جام بر بر کے سانو پلونگے انشاءاللہ کنانو پلونگے سانو پلونگے میرے دوستو قائدِ الادیس خطیبِ عرب و عجم شہنشاہِ خطابت امام الاسر پیرِ طریقت رہبرِ شریعت شاخ القرآن حضرتِ علامہ سید زیادہ اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف علیہ نے نعرہِ تکبیر زور دازرہ نعرہ مارو نعرہِ تکبیر خطیبِ ملت خطیبِ ملت خطیبِ ملت قائدِ اہلِ حدیث قائدِ اہلِ حدیث خطیبِ عرب و عجم حضرتِ علامہ سید زیادہ اللہ شاہ صاحب بخاری نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر خطیبِ ملت خطیبِ ملت خطیبِ ملت حضرتِ علامہ سید زیادہ اللہ شاہ صاحب بخاری نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر اہلوں و سہلوں و مرحبا اہلوں و سہلوں و مرحبا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر حضرت مولانا سید زیادہ اللہ شاہ صاحب بخاری نعرہِ تکبیر ہاں جی بات سولے شروع ہونے لگے ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی ہے اہلِ علاقہ واسطے خطیبِ عرب و عجم حضرتِ علامہ سید زیادہ اللہ شاہ صاحب بخاری قائدِ اہلِ حدیث امیر متحدہ جمعیتِ اہلِ حدیث پاکستان طاڑے کو تشریف لے اللہ پاک انہا دی زندگی دراز فرمائے شاہ صاحب دا حکم ہے کہ چاند منٹ میں نے ایک دو شیر سنا دو میرے امیرِ ملتِ اسلامیہ انہا دا حکم ہے اور انہا دا حکم دی میں تمیل کر لگایاں ذرا توجہ فرماؤ میں بات کر رہے ساں کہ کیامت دا دینے ہار بندہ پریشان ہار بندہ غمگین ہیں یہ دوستو خوش نصیب کیڑا بندہ ہے جنن کیامت والے دن حبیبِ کبریا احمدِ مجتبہ شمسِ زہا بدرُ الدجا نورُ الحدہ احمدِ مجتبہ جانِ محبت باہرِ سخاوت فخرِ دو عالم محمد رسول اللہ اپنے ہتھا نہ حوزِ کاؤسر دا پانی پلاؤنے میرے دتوارے پیرو مرشد کاؤنے سارے بولو کاؤنے حضرت محمد کاؤنے صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا نامِ نامی سون کے جڑا بندہ درود پرد آئے دس نیکیاں مل دیاں دس درجے بلان دون دینے اور دس غنا ماف دینے ترہا توجہو فرماؤ محمد پیارا ہمارا تمہارا ساڑھے پیرو مرشد کاؤنے محمد رسول اللہ محمد پیارا ہمارا تمہارا خدا کا دلارا ہمارا تمہارا اوہ جب محشر ملائیں گے دو زخت پا کر چلے گا نچارا ہمارا تمہارا شفاعت کو آئیں گے رحمت مجسم شفاعت کو آئیں گے رحمت مجسم کریں گے اشارہ ہمارا تمہارا ان کیا مددہ دینی ہر بندہ پریشانے ہر بندہ گمگینے نظرہ اٹھا کے بے کھنڑی جررت نہیں گردہ اوہ مجرم لوگ غناگار لوگ بد کردار لوگ بڑے بڑے سردار بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے گرو گھنٹال کھڑے نے کتاران دی شکل اندر یا ودد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن بے بنی و صاحبت ہی و اخی و فصیلت ہی لتی تووی و من فی الارض جمیعا سمیون جی یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شہر کی وہاں دہشت کے مارے بائی سے بائی جدا ہوگا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربارِ الٰہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر چکا ہوگا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربارِ الٰہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر چکا ہوگا ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا مولانا محمد حسین صاحب صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ وہ فرمو دینے آخری بات سن لو کہ کیامت دادینے ہر بندہ پریشان ہیں بڑے بڑے سردار کھڑے نے بڑے بڑے رئیس کھڑے نے تکی کہہ رہے ہیں ہن کدر جائیے او جڑے ساڑے رہبر سان او ساڑے مقتدار سان او ساڑے پیشوا سان او ساڑے حادی سان او ساڑے جڑے ریفارمر سان دنیا تے سان تسلیہ دیندے سان آج نظر نہیں آ رہے ہن کدر جائیے کوئی نظر نہیں آئے گا مگر او لوگ جڑے حبیبِ کبریانو اپنا مقتدار سمجھن والے اپنا پیشوا سمجھن والے اپنا حادی سمجھن والے کھڑے ہونگے تھے کہنگے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا موشفق کوئی بتا دے شافے بنے ہمارا اب کس طرف کو جائیں کیا مددہ تینے ہر بندہ پریشانتے گمگینے اور دنیا تے تسلیہ دیند والے نظر نہیں جی آرہے دنیا دیکھتے میرے دوستو تسلیہ دیند والے کہنگے دیشن کوئی گل نہیں جدو کیا مددہ دین آئے گا بیکھی جائے گی اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا موشفق کوئی بتا دے شافے بنے ہمارا وہ آگے محمد صلی اللہ زرہ گاجوار کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ قائدے علی دیشنو پتہ جلے کے ساتھ چک دے رہنے والے روشن ضمیر جاگ رہنے نعرہ تکبیر اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا موشفق کوئی بتا دے شافے بنے ہمارا وہ آگے محمد پراک کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری سورت اور میرے محبوب کا مکھڑا ایک ہونے شمس و زہا آ رہنے بدرد جا آ رہنے نور الحدا آ رہنے میرے تھے توڑے پیرو مرشدہ سونے چہرے والے آ رہنے جدیاں تریفہ خدا کر دائے کہ یا ایوہن نبیو انہا ارسلنا کا شاہدہ و مبشرم و نظیرا و دایاں الاللہ بے ازنے ہی وہ پیاری پیاری سورت اور میرے محبوب کا مکھڑا وہ پیہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا جبریل وہ فرشتہ وہ سید ملائقہ کا وہ تھامے ہوا ہے باگیں دیکھو عجب نظارہ دربار جا رہی ہے آقا کی یہ سواری وہ جا کر کرے شفاعت اب بخش دے گفارہ میرے دوستو وہ پیارے پیارے مومن تو ہی دو سنت پہ مرنے والے تو جو فرما وہ پیارے پیارے مومن تو ہی دو سنت پہ مرنے والے تیرے فضل سے یا رب جنت ملے اتارا میرے دوستو میرے بھائیو الحمدللہ انتظار دیاں کڑیاں ختم ہو گیاں نہیں دیکھونا تو آنے سامنے قائدہ اہل حدیث خطیبہ ملت اسلامیہ قائدہ اہل حدیث خطیبہ عرب و عجم امام الاسر حضرت علامہ سید زیاؤلہ شاہ صاحب بخاری انشاءاللہ اپنا آل امان فاضلانا اور مفکرانا انشاءاللہ تو آڑے سامنے بیان کرنگے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق کا اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت علامہ سید زیاؤلہ شاہ صاحب بخاری متحدہ جمعیت اہل حدیث موسیقی موسیقی موسیقی